موسیقی موسیقی اس جگہ پہ ہم فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے برینڈز ہی برینڈز تھے ہم نے کہا چلے ایک جگہ پہ سارے برینڈز ہیں تو سہیے بچوں کے لیے آسان ہی ہو جائے گی کہیں ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا اسی وجہ سے ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں مل جائیں گی اور سب کا وہ ہو جائے گا کام بھی ہو جائے گا اور کوئی وقت زیادہ نہیں ہوگا یہ ویکنڈ تھا ویکنڈ پہ ہم گئے تھے میں نے سٹوری بھی آپ لوگوں کے ساتھ آئی تنک شیئر کی تھی اچھا تو جلدی جلدی سے میرے لائک کر دیجئے اور جو نئے ہیں تو وہ پلیز جلدی سسکرائب کر لیں آگے آپ کو بہت مزے مزے کے ولاغز ملنے والے ہیں اور میرے ولاغز کم آتے ہیں بٹ مطلب اچھے ہوتے ہیں میاری ہوتے ہیں اور اتنے کوئی لینڈی ولاغز بھی نہیں ہوتے تو جی یہ ہم لوگ کھاڑی پہ آگئے تھے یہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ دپٹے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایکسپینسیف دپٹے تھے خیر دیکھا بچوں کو دکھایا اور یار یہ سوٹ مجھے نہ بڑا ہی پسند آیا بہت ہی خوبصورت تھا بہت پیارا ہے ادھر شاید اتنا خوبصورت نہ لگ رہا ہو بہت ہی خوبصورت تھا اس پہ فلاورز والی ایمرائیڈی کی ہوئی تھی مجھے بڑا پسند آیا پر میرے ساتھ ایک یہ مسئلہ ہے کہ مجھے اسٹچ سوٹ جو ہے وہ سائز میں اب ظاہری بات ہے میں بہت موٹی ہو گئی ہو تو سائز میں ان کے وہ ہوتا ہے فرق مجھے نہیں آتے ان کے سائزز لارج بھی لے لو تو ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ لارج بھی پتہ نہیں کس میجرمنٹ سے بناتے ہیں کہ اگلے بندے کو نہ آئے شرٹ بھی تو چلو کھینچ کیوں جا کے آ جاتی ہے مگر ٹراؤزرز وغیرہ کا کافی ایشو رہتا ہے خیر یہاں سے تو ہم نے کچھ بھی نہیں لیا اتنا خاص ہمیں پسند نہیں آیا پھر ہم دوسری طرف چلے گئے ہم نے کہا چلے سب وزٹ کرتے ہیں ادھر تو زلبری پہ تو ہم گئے ہی نہیں پھر ہم جناب آگے نکل گئے آئیڈیاز پہ آئیڈیاز سے بھی ہم میں لیڈیز میں کوئی خاص ورائیٹی پسند نہیں آئی میرے ہسپرنڈ نے البتہ اپنے لیے سوٹ لے لیے ان کو پسند آئے کیونکہ وہ لیتے آنے سٹچ ہیں تو ظاہری بات ہے جنٹس کا کپڑا تو اس میں نہ کوئی پرنٹس کا ایشو ہوتا ہے نہ کیا اور گلے منت کا کپڑا تو ویسے ہی بیسٹ ہے اسی لیے انہوں نے وہاں سے اپنے سوٹ لے لیے اور صفائر سے میری بٹیا نے لیا سوٹ اور پھر جناب ہم ادھر آگئے تھے جے ڈاٹ کی طرف جے ڈاٹ میں بھی کچھ خاص ورائیٹی نہیں لگی یار جتنی مہنگائی کر دی ہے لوگوں نے جتنا مطلب کے سوٹس مہنگے کیے ہیں اتنی ہی کپڑے کی کالیٹی گرائی ہے اور ہاں جی یہ آپ ایک بچہ دیکھ لیں کس طرح کوئی مشکل سے ڈیڑھ دو سال کا بھی نہیں ہوگا ننگے پیر اس طرح پوری شاپ میں یہ بچہ گھوم رہا تھا میری روکیسٹ ہے ان ماں سے کہ بچوں کو اس طرح مت چھوڑا کریں اتنی بھی یار کیرلیسی کیا کپڑوں کے پیچھے کہ آپ اپنا بچہ ہی بھول جائیں حد ہے یار ایسی ماں کی میں نے فوراں سے اس کی سٹوری بھی لگائی تھی انسٹا پہ کہ دیکھیں یہ حال ہے آج کل کی ہماری ماں کا کہ اس طرح بچوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے تو پلیز پلیز میری آپ سب سے روکیسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ مارکیٹس وغیرہ میں جائیں چیزوں کے پیچھے کپڑوں کے پیچھے اتنا اپنے حواس ختم مت کریں کہ معصوم سے بچوں کو بھی آپ بول جائیں خیر ہماری تو شاپنگ ہو گئی بس یہ چھوٹا سا میسج تھا ان بہنوں کے لیے ہو سکتا ہے کائنڈلی آپ مائن نہیں کریں گے اس بات کو آپ اس سینس میں لیں گے کہ بچوں کا خیال کرنا چاہیے بچوں کی کیئر کرنے چاہیے خیر شاپنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہم جب کیپسی پہ آئے کیونکہ ہمیں بہت دیر ہو گئی تھی تو ویکنڈ تھا تو کافی رشتہ پھر ہم وہاں پہ نہیں بیٹھے ہم نے وہی سے ہی آرڈر کر لیا آن لائن کہ جب تک ہم گھر پہنچیں گے تو ہمیں ڈلیوری بھی پہنچ جائے گی تو بس آج تک آج کا ولاغ یہ ہی تھا اس کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ